سشان سنگھ راجپود کی زندگی کی آخری فلم دل بچارہ کل یعنی 24 جولائی کو فائنلی ریلیز ہو رہی ہے حالانکہ اس بات کو لے کر سشان کے فانس کے بیچ ایکسائٹمنٹ سے زیادہ ایک الگ سی مایوسی اور گم بھی ہے لیکن فانس اس بات کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے کہ سشان کی یہ آخری فلم کامیابی کے سارے ریکارڈز توڑا لے خیر سشان کی فلم کی ریلیز سے پہلے فانس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکس گرر فرنڈ انکیتہ لوگھنڈے بھی بہت ایموشنل ہے جس کا ثبوت حالی میں دیکھنے کو ملا انکیتہ نے ایک بار پھر سشان کی یاد میں ایک پوست شیئر کیا ہے اور انکیتہ کا یہ پوست بھی سشان کو ڈیڈیکیٹڈ ہے اس پچر میں ایک کینڈل کو دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی جیزس پرائز کی ایک مورد بھی نظر آتی ہے انکیتہ نے اس پچر کو پوست کرتے ہوئے کیپچن میں لکھا ہے ایسے آپ کو بتا دے کہ سشان کی یاد میں انکیتہ کے اس کینڈل کو جلانے کا ایک اور خاص مقصد بھی تھا دراصل ایڈوکیٹ ایشکرن سنگھ بھنڈاری نے سشان سنگھ راجپود کے فانس کو ان کو نیائی دلانے کے لیے شانتی پور پرزیشن کر دیپک یا محمدتی جلانی کی اپیل کی تھی اور آپ کو بتا دے کہ ایڈو ایشکرن وہی وکیل ہیں جنہیں بھاچپا سانسد سبریونیم سوامی نے پی ایم نریندر موڈی کو خط لک کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی اور اس کے لیے ایشکرن بھنڈاری کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اور یہ پروٹیس کال یعنی 22 جولائی کو آٹھ بجے کیا گیا تھا جس کے بعد اس پروٹیس سے کروڑوں لوگ جڑے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی پچز بھی شیئر کی اور اسی پروٹیس میں کئی ٹی وی اور فلم سٹارٹس نے بھی حصہ لیا جس میں انکیتہ نے اس طرح کرنیل جلا کر سشانت کو انصاف دلانی کی محیم میں اپنا ساتھ دیا بھلا آپ کو بتا دیں کہ سشانت سنگھ راجپور کے نندھن کے بعد سے انکیتہ کئی دنوں تک صدمے میں تھی اور ان کے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی کسی طرح کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور انہوں نے سشانت کی موت کے ایک مہینے پورے ہونے پر ایک دیئے کی فوٹو شیئر کی تھی اور سشانت کے لیے پراتنہ کرتے ہوئے انہیں چائلڈ آف گاڈ بتایا تھا اور انکیتہ نے ایک بار پھر سشانت کو یاد کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ان کے فانس کی طرح سشانت کو بھی حضنس کرتی ہیں اور وہ بھی انہیں انصاف دلانے کی اس لڑائی میں فانس کے ساتھ ہیں بولیووڈ کی لیتیس نیوز، گوسیپ، فلن ریویوز، سانگ ریویوز کے لیے سبسکرائب کارے ہمارے چانل کریزی فور بولیوڈ کو اور یایس دونٹ فگیت تو پریزی فور بولیوڈ کو تاکہ ہمارے چانل پہ آئی کوئی بھی نئی انفرمیشن آپ بلکل بھی مسنا کر پائیں